پتہ نہیں افغانستان کس جانب جائے گا انسانی علمیہ پیدا ہونے کا خدشہ ہے وزیراعظم عمران خان کا بی بی سی کو انٹرویو بولے افغانستان میں خواتین کو تعلیم حاصل کرنے سے روکنا غیر اسلامی ہوگا طالبان سے اتنی جلدی تو اقوات رکھنا درست نہیں طالبان حکومت کو تسلیم کرنے کا فیصلہ ہم سائے ممالک سے مل کر کریں گے افغانستان میں وسیع البنیات حکومت کے قیام میں پیش رفت کابینہ میں تین نئے وزرہ شامل، اسویک، تاجک اور ہزارہ برادروں سے تعلق تینوں نئے وزرہ کسی عسکری یا سیاسی تنظیم کے رکن نہیں پنشیر کے نور الدین عزیزی، وزیر تجارت تائیونات، ڈاکٹر قلندر، عباد، وزیر سہت مقرب ادھر عبوری وزیراعظم حسن اخند سے پاکستان، چین اور روس کے وفود کی ملاقات امداد اور حکومت کو تسلیم کیے جانے پر بات چیت فوجی طاقت کسی مسئلے کا حل نہیں ہونا چاہیے افغان جنگ ختم کر دی، نائے تحادیوں سے مل کر کام کر رہے ہیں امریکی صادر جبائرن کا جینل اسمبلی سے خطاب بولے دنیا میں درینہ مسائل کے حل کی کوشش ترپ نہیں کر سکتے ہر اس ملک کے ساتھ کام کرنے پر تیار ہیں جو امن چاہتا ہے امریکہ موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے ترقی پذیر ممالک کی امداد دگنی کر رہا ہے پاکستان شروع سے کہتا آ رہا تھا کہ افغان مسئلے کا کوئی فوجی حل نہیں ہے شاہ محمود کی امریکی نمائندہ خصوصی ظلم قلیل ذات سے گفتگو دونوں کا افغانستان میں سیاسی تصفیح کے لیے مشترکہ کوششوں پر اتفاق وزیری قارجوں نے امریکہ میں کاؤنسل فار فورن ریلیشنز سے بھی خطاب کیا کہا کہ پاکستان اور امریکہ میں تاریخی تعلقات ہیں امریکہ کے ساتھ سفارتی اور وسیل بنیاد کاروباری تعلقات چاہتے ہیں پاکستان ہر طرح کی سیاحت کاروبار اور کھیلوں کے لیے محفوظ ملک ہے آرمی چیف چرنل کمر جاوید بادوا کی یونان کے سفیر سے باتچیت مزید کہا افغان عوام کے بہتر مستقبل کے لیے کوششیں جاری رکھیں گے پاکستان عالمی شراکتداروں کے ساتھ قطعے میں فیروغ امن کے لیے پرازم ہے آئیس پی آر کے مطابق ملاقات میں وہاں میں جلچسپی علاقہ سیکیورٹی اور افغانستان کی صورتحال پر تبادلہ خیال اگر آپ ایپسلوٹی نوٹ کہیں گے تو پھر اس کی قیمت ہے وہ آپ کو ادا کرنی پڑتی ہے ہمارا خالی پی ٹی وی کا تقریباً 20-25 کروڑ روپے کا نقصان ہو گیا ہے اس سارے معاملے میں اور وہ ہم نے اپنے لائر سے بھی بات چیز شروع کی ہے کہ اس کو ہم اکس طرح سے عدالت میں لے کے جا سکتے ہیں فوجی اڈے نہ دینا کرکٹ سیریز کی منسوخی کی وجہ بنا وفاقی وزیر فواد چوتری کا کہنا ہے کہ دنیا کو ایپسلوٹلی نوٹ کہیں گے تو قیمت تو ادا کرنا پڑے گی سیریز ملتوی ہونے پر پی ٹی وی کو 25 کروڑ روپے کا نقصان ہوا کرکٹ سیریز ملتوی ہونے پر سخت قانونی کار روائی کریں گے کرکٹ ٹیم کا دورہ منسوخ کرنے پر پاکستان کا نیوزیلینڈ سے بات زابطہ احتجاج ہائے کمیشنر نے احتجاجی مراصلہ نیوزیلینڈ حکومت کے سپورٹ کر دیا دورہ ختم کرنے کی وجہات اور تفصیلات کی فراہمی کا مطالبہ حکومت کا نیوزیلینڈ اور انگلینڈ کے دوروں کی منسوخی میں بیرونی سازشوں کا پردہ چاک کرنے کا بھی فیصلہ وزیراعظم کی بزراء سے مشاورت حقائق سامنے لانے کی ہدایت انگلینڈ کے دورہ پاکستان کی منسوخی کی وجہ سیکیورٹی کی صورتحال نہیں ہے برطانوی ہائے کمیشنر کرسٹن ٹرنر کہتے ہیں کہ وہ انگلینڈ کی منز اور ویمن ٹیمز کے دورہ پاکستان کی حامی تھے دورہ کی منسوخی کا فیصلہ انگلیش بوٹ کا ہے جو خود مختار ادارہ ہے وہ شرقین کرکٹ کو پہنچنے والے دکھ پر غمگین ہیں آئندہ سال دورہ پاکستان کے لیے دگنی کو ششیں کریں گے وفاقی حکومت کا الیکشن کمیشن کے معاملے پر مزید جارہانہ مواقف اپنانے کا فیصلہ الیکشن کمیشن کے معاملات پر وزیراعظم عمران خان کے زیر صدارت اجلاس وفاقی وزراء اور مشیروں کی شرکت ذرائع کے مطابق اجلاس میں فوات چہدری اور آزم سواتی کو بھیجا گئے نوٹسز کا بھی جائز آلیا گیا آج ہر ادارہ اپنی بقا کی جنگ لڑا ہے مریب نواز کا پارٹی اجلاس سے خطاب کہا ذلہ کرم کے رپورٹ حکومت کے مو پر تماشا ہے ان کے پول کھل رہے ہیں اس لیے الیکشن کمیشن پر حملہ آور ہیں نون لیگ ملک کا مستقبل ہے بیانیوں کے تضاد کا شکار نہیں ہونا چاہیے نون لیگ کو ہرانے کے لیے دھاندلی کرنا پڑتی ہے موجودہ حکمران دھاندلی کر کے دوبارہ آنا چاہتے ہیں لیکن اب ووٹ چوری کرنا ممکن نہیں ہوگا جاوید اقبال کے دور میں نیب نے 530 عرب روپے برامت کیے نیب کی رپورٹ کے مطابق 1999 سے 2016 تک 281 عرب ریکاور کیے گئے تھے ترجمان نون لیگ مریم اورنگزیب کہتی ہیں نیب کی پریس ریلیز اصل میں وزیراعاتم ہاؤس کی ہے نیب کی پریس ریلیز دراصل چیئرمن کی توسیح کی درخواست ہے نواز شریف کے خلاف کرپشن ثابت نہیں ہوئی جھوٹے مقدمات میں سزا دی گئی چیئرمن نیب کی توسیح پر پارٹی میں مشاورت جاری ہے شہباز شریف کہتے ہیں کہ معاملے پر ان سے کسی نے رابطہ نہیں کیا الیکشن کمیشن کے ارکام کے دقرور کے متعلق وزیراعاتم کو خط لکھ دیا اپوزیشن لیڈر نے قومی اسمبلی میں مزید کہا کہ ایک کروڑ نوکریاں تدور کی بعد غریب کا چوڑھا بھی ٹھنڈا ہو چکا معیشت کا بھٹا بیٹھ گیا بترین گووننس پر آسمان بھی رو رہا ہے چیئرمن نیب کے متعلق ابھی کچھ فائنل نہیں ہوا وزیر قانون فروغ نسیم کی نائر آریشن میں گفتگو کہا چیئرمن نیب کے لیے دیانت داری کے علاوہ اہلیت بھی دیکھنی ہے جاوید اقبال صاف ستری شخصیت ہیں ان کے دور میں نیب کی کارکردگی بہترین رہی عربوں کی ریکاوری کی گئی حکومت کا ایجنڈا یہ نہیں کہ زبردستی مجرم بنا کر ریکاوری کی جائے سزا دینا یا بری کرنا عدالت کا کام ہے خوامی اس حملے کا اجلاس شیری مزاری کی لیگی رہنماوں پر چڑھائی کہا شرم کرو خاجہ آصف شہباز شریف کو مقاطب کر کے بولی کہتے تھے پیٹ تھاٹ کر پیسہ واپس لائیں گے ان کا بھائی خود ملک کا پیسہ لوٹ کر باہر بھاگ گیا علی محمد خان نے کہا کہ نواز شریف پینما کی اس میں آمدنی کے ذرائع پیش نہیں کر سکے شہباز شریف بولے ریکارڈ درست کر لیں نواز شریف کو سزا پینما میں نہیں اقامہ میں ہوئی کرونا ویکسین لازم قرار دینے کے خلاف دائر درخواست مسترد اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ویکسین کی مخالفت کرنے والے دوسرے شہریوں کے حقوق کا خیال کریں ادھر سندھ میں تیس ستمبر کے بعد بغیر ویکسینیشن پابلک ٹرانسپورٹ میں سفر ممنوع شاپنگ مالز اور ہٹیلز میں مکمل ویکسینیشن والے ہی داخل ہو سکیں گے لاہور سمیت پانچ شہروں میں بائیس ستمبر کے بعد اضافی پابندیاں ہٹانے کا فیصلہ گیارہ سو میں سے گیارہ سو مردان بورڈ میں بارویں جماعت کی طالبہ نے نیا ریکرڈ بنا دیا قندیل نے انٹرمیڈیٹ کے امتحان میں سو فیصد نمبر حاصل کر کے ٹاپ کیا تین طالبہ نے صرف دو نمبروں کے فرق سے دوسری پوزیشن لی فرحان نسیم شرجیل احمد اور محمد بلال نے ایک ہزار اٹھانوے نمبر حاصل کیے کینیڈا کے عام انتقابات میں جسٹن ٹرورو کی جماعت ایک بار پھر کامیاب حکمران لبرل پارٹی ایک سو پچپن سیٹیں جیتنے کے باوجود سادہ اکثریت حاصل نہیں کر سکی کینیڈین میریہ کے مطابق حکومت بنانے کے لیے تین سو اٹیس میں سے ایک سو ستر نشستیں درکار انگلیش صحافی دورہ پاکستان منصوب کرنے پر اپنے بورٹ پر برس پڑے جورڈ ڈابل نے مضمون میں لکھا کہ پاکستان کا دورہ منصوب کر کے انگلینڈ نے دورہ میار اپنایا سیکیورٹی تھرٹ کا معاملہ نہیں منافقت کا ہے پیٹر آبرن نے کہا کہ انگلینڈ کا دورے سے انکار پاکستان ہی نہیں پوری دنیا کے لیے نقصان دے ہے انگلینڈ ومن ٹیم کی کپتان کا کہنا ہے کہ دورہ پاکستان خاتم کرنے سے قبل پوچھا نہیں گیا